اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے چھٹیاں نہیں رکھی جب میں نے حسنین شروع کیا انیس سو نینانوے میں تو اللہ نے میرے دل میں یہ بار ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں گُت اور سارے سعیف رمضان میں اللہ کو کیا پسندہ اس مہینے کا حضر عبرہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یککم رمضان کو حضر موسی علیہ السلام پر طورات اتری دو رمضان کو حضر عachیز علیہ السلام پر زبور اتری چھ رمضان کو حضر عاحیز علیہ السلام پر انجیل اتری بارہ یا اٹھارہ رمضان کو اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلت القدر لیلت القدر میں اتر تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم سفر ربی العوبر ربی الثانی جماعت الاولہ جماعت الثانی رجب شابان رمضان شوال ذلقائدہ ذلحج اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا پھر ان سے رکھوا دیا رمضان کہتے ہیں رمضہ یرمز جل جانا جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے جلاتا ہے آخر انتیس رمضان یا تیس رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اس کو اس سے تشبیح دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے رمضان کے روزے کی پھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل امید تو ہے کہ کوئی شکل اللہ نے بنایا دی اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے میری تو تمنہ ہے کہ ایک ایسی مصبت سوچ کے علماء اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہیں توڑنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصبت بنائے رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے کوئی سنت تو ہے نہیں تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے چاہے تھوڑی ہوگی روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی لیکن اس میں ایک لفظ سیکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان تو میں تو ہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو پڑھائی ہو اس ورمضان سردیوں میں تھا تو وہ پڑے خوش ہوئے کہنے یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اتنے بڑی ہستی نے وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے تو ان کی اس بول لینا مجھے حمد دے دی تو ہم نے رمضان میں سبق شروع اس ورہ میری حمد تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا بیان بھی کرتا تھا تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہر چیز کی برکت کا مہینہ ہر شیع کی اللہ کے طرف سے فراوانی اس میں ہے علم کی بھی ہدایت کی بھی رزق کی بھی غریب سے غریب آدمی بھی سموں سے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور دسترخان پہ ایک کی وجہ تین چیزیں پڑی ہوتی ہیں چاہ رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں ایک وری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں دیں روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے روزے ہوتا ہے بھوک کے لئے پر وہ اتنا کہتے ہیں کہ سہری کا کھانا افتاری تک حضم نہیں ہوتا اور افتاری کا کھانا سہری تک حضم نہیں ہوتا پر اینا تونوں کئی کھانا کہتے ہیں بھوک نہ لگے بھوک نہ لگے بھوک لگنے کے لئے یہ تو روزہ ہے ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے تو اللہ کے غریبوں کا غریب بندوں کو کی خدمت کر ان تک اپنے مال پہنچا اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر قبر میں لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کیونکہ قرآن رمضان میں اترات انجیل رمضان میں اتری زبور رمضان میں اتری تورات رمضان میں اتری پھر اللہ نے اس مہینے کے نام خود رکھا شہر رمضان شہر رمضان اس میں شب قدر رکھی اس میں رات کی ایک نماغ اچھا پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افتاری سے افتاری افتاری سے افتاری بہت شدید تھا چوبیس گنڈے کا روزہ بس افتاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا افتاری سے افتاری تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ شرانے والے تھے وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افتاری کا سامان ہے تو اونٹ کہا ہے تو نہیں میں کہیں سے لے آتی ہوں وہ گئیں افتاری کا کوئی سامان لینے ان کو تھوڑی دیر ہو گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی تھکے ہوئے تھے سورٹ ڈوب گیا جب وہ آئیں تو ان کا ہائے ساری ماں تو تو ہلاک ہو گیا کہ کیا ہوا اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئے تو ان نے کہا چلو کوئی بات نہیں لیکن زہر کے وقت بے ہوش ہو گئے ایک رویت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے تو جو بھی صورت حال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا کیا ہوا ساری ماں کہا جی وہ افتاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا چلو میرے معبوب تبینا لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر کہ میرے معبوب صبح صادق تا کعب کی امت کو اجازت ہے کھاؤ پہلی امتوں پر افتاری سے افتاری لیکن ان کی نماز تراوی نہیں تھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سہری تک پوری رات اچھا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا میرا روزہ تھا میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر کفارہ دے کہ جو میں تو خود غریب آدمی ہوں غلام کان سے آزاد کر خریدنا پڑے آپ نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کہ میں آپ مسکین ہمیں کھانا کھلا ہوں آپ نے فرمایا پھر آخر یہ کہ ساٹھ روزے رکھ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کی تا ساٹھ روزے جو میں کیک رنگ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئی تھوڑھ دیر ہوئی تو ایک انساری صحابی کھجوروں کا کٹوکرا لے کر کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرمایا پھر وہ کدھر ہو کہا جی بیٹھا ہوں آپ نے کہا ادھر آ یہ کھجوریں لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے سبحان اللہ اللہ نے اس امت کو لادل لڑائے ہیں یہ اللہ کی لادلی امت عجیب واقعہ یہ کہنے لے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کرو تو آپ اتنا ہنسے اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے بہت کم ایسا ہوتا تھا ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا مو کھل جائے تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے واسطے لیکن یہ صرف تیرے لئے ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا باش روح کہ تمہارے لئے بیوی بھی حلال ہے کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز اطا فرماتے جس کو ہم آج صلاة الدراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز اطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہوتے ہیں اور ایک درخت اس کے لئے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزدے اور میں قربان جم اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سیری کھاتے تھے بلکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہیں تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراں وہ آقیہ تھا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطا ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے ادھر سورج چونکہ اب سورج میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمامو میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہو اب جب اب یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں دو کوئی سورو نظر نہیں آئے گا یہاں دو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط تھی ہمارے الہدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت اس کے ساتھ ہی افطار کرنا اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور عرباز بن اساری رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ براہ مربانی کھانا پی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے ازان دیتے تھے چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا رہا تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوکا آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے رمضان علم کا مہینہ ہے سونے کا نہیں ہے کھانے کا نہیں ہے سموسے پکوڑے کا نہیں ہے رمضان علم کا مہینہ شب قدر اس میں ہے اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں کوئی بخشت چانے والا کوئی مفی چانے والا کوئی رزق چانے والا کوئی ہدایت چانے والا کوئی شفا چانے والا اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں بھلائی کرنے والے آگے بڑھ گرائی کرنے والے بس کرتے تو جو رحمت رمضان میں میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنہ کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا ہے تو بچوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے تو آپ کو وہ عجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والے کو بھی نہیں ملے گا ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو آپ اللہ کے راستے میں ہو ایک شخص آیا یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کہ اللہ کے راستے میں جانے والے کا عجر لے سکتا ہوں آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس کہ لنگا جی چھ ہزار اس دور میں چھ ہزار بہت بڑی دولت کی تو آپ نے اسے فرمایا کہ تُو چھ ہزار تُو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تُو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے عجر کو بھی نہیں پاس رہا تو آپ سب اللہ کے راستے میں آپ طلب علم